ایت مبارکہ کر چکے ہیں لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے اور اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی ہے نوح کا دین موسیٰ کا دین عیسیٰ کا دین محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم دین ایک ہی ہے شریعتوں میں فرق رہا ہے اور یہ فرق جو رہا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کی مراحل تیہ کر رہی تھی ذہنی پختگی شعور کی پختگی پھر سوشل ایولیوشن تمدنی ارتقاء یہ مسلسل جاری تھا لہٰذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئی ان میں وہ حصے بھی تھے کہ جو ایٹرنل ہیں جو ہمیشہ رہیں گے اور ایسے بھی تھے جو اس زمانے کی مناسبت سے تھے اب جب اگلا رسول آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر و تبدل ہو جائے گا کچھ چیزیں نئی آ جائیں گی کچھ پرانی ساکت ہو جائیں گی یہ پرانی چیزوں کا ساکت ہونا یہ کہلاتا ہے ناسخ ہونا ناسخ و منسوخ کا مسئلہ کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور حکم آ گیا ہے یا تو اللہ تعالیٰ تعیم کے ساتھ منسوخ فرماتے ہیں یا یہ کہ اس شیئے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے زائل کر دیتے ہیں اعتراض یہ کر رہے تھے یہودی کہ اگر تو یہ دین وہی ہے جو غوصہ کا تھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے اس کے اعتراض کا جواب ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے اور یہی مسئلہ پھر قرآن میں بھی ہے قرآن کی بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا تھا شریعت کا بلو پرنٹ آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گا آگے چل کر لیکن شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں یہ جو تقریباً پانچ چھ سال کا وقفہ ہے اس میں کچھ احکام شروع میں دیئے گئے پھر ان میں رد و بدل کر کے اور پھر آخیر میں یہ ناسق و منسوخ کا مسئلہ صرف سابق شریعتوں اور شریعت محمدی میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود شریعت محمدی میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقا ہوا ہے کہ پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی مذررت زیادہ ہے گناہ کا پہلو زیادہ ہے تو فائدے بھی ہیں بس اس کے بعد آیا اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو نماز کے قریب مت جاؤں پورے مائدہ میں آخری حکم آگئے حال انتوں منتحول اب باز آتے ہو کے نہیں آتے حرام کر دیا گیا تو یہ تدریجاً ہوا ہے تو ناسق و منسوخ قرآن میں بھی ہے اور ناسق و منسوخ قرآن اور تہرات کے مابین بھی ہیں تو ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا بھلوا دیتے ہیں اس کو نہ آتے بخیر منہ ہم اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں او بس لے ہا یا اس جیسی ہی اب یہ کہ یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے مالک الملک وہ ہے دین اس کا ہے اس میں وہ جس طریقے سے چاہے کسی چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر دیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کی گئی تھی موسیٰ سے پہلے مثلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھنا لے آیانا یا اسی طرح کے اور مطالبے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا جاتے تھے یہاں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز آؤ ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے ظاہر بات ہے ایسی حرکتیں بھی اب مسلمانوں میں سے بھی جو منافقین ان میں شامل تھے وہ ہی کر رہے ہوں گے اس لئے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو لے لے گا یعنی منافق کیونکہ دو طرفہ ہوتا ہے اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ یقصو ہو جائے کفر کی طرف اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر یقصو ہو جائے ایمان کی طرف مزبزبینہ بینہ ظالب کی کیفیت میں جو ممتلا ہے اس کے دو یہ امکانات ہیں تو جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر راہیب ہو گیا اس کا ذکر ہے وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِمَانِ فَقَدَّلْنَا سَوَا سَبِيلَ تو وہ تو سیدھی راہ سے بھٹڑ گیا وَدَّا قَسِيرٌ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمانِكُمْ كُفَّارًا اہلِ کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوٹا کر لے جائیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفار بنا دیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں کہ وہ کوئی علیدہ سے نمائن نہ رہے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے اہلِ ایمان کو بھی کفر میں لے آیا جائے حَسَدًا مِنْ اِنْ دِعَنْفُسِهِ اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے کہ کیوں یہ نعمت جو ہے ان کو دے دی گئی مِنْ بَعْدِ مَا تَمَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے وہ جان چکے ہیں پہچان چکے ہیں کسی مغالطے میں نہیں ہیں غلط فینے میں نہیں ہیں فَعْفُو وَسْفَحُو یہ بہت اہم ہے مقام تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور سرفِ نظر سے کام لو اس کا اصل مطلب کیا ہے ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے ابھی کشمکش کے اور کشاکش کے اور مقابلے کے اور تصادم کی بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں چونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفارِ بکہ کی خلاف ہے سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے تم پر حملے کریں گے جنگیں ہوں گی تو فوری طور پر یہ جو آستین کے ساپ ہیں ان کو ابھی چھیڑو مت جب تک یہ پڑے رہے ہیں دورمنٹ انہیں پڑا رہنے دو ایک وقت آئے گا یہاں یوں سمجھئے کہ یہ حکم دیا رہا ہے فی الحال فی الحال انہیں چھیڑو مت ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو فعفو معاف کرتے رہو درگزر کرتے رہو اور وصفہو کہتے ہیں صفحہ کہتے ہیں ایک طرف کا یہ صفحہ ہے یہ ورق ہے سرفِ نظر کر لینا دیکھا اندیکھا کر لینا نظر انداز کر دینا حتی یا تی اللہ پی امری یا تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے ایک وقت آئے گا کہ پھر مسلمانوں کو غلبہ آخری حاصل ہو جائے گا اور جب جو یہ باہر کے دشمن ہیں ان سے تم نبٹ لوگے پھر یہ کہ ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں آپ آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی ان کے کیفرے کردار تک پہنچا دو ان اللہ علا کل نشائن قدیر یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَاقِيمُ السَّلَا تَوَاتُ زَكَا نماز قائم رکھو زکاة دیتے رہو وَمَا تُقَدْمُ لِيَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِنْ تَجِدُوهُ اِنْدَ اللَّهِ اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے بھلائی میں سے اپنے لئے آگے بھیجو گے کوئی مال خرچ کر رہے ہو وہ تو خرچ کہاں ہو گیا وہ تو اللہ کے ہاں ریپوزٹ ہو گیا جمع ہو گیا وَمَا تُقَدْمُ لِيَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِنْ تَجِدُوهُ اِنَّ اللَّهِ اسے اللہ کے پاس پاؤ گیا اِنَّ اللَّهِ بِمَا تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اب دیکھئے جب یہ نئی امت اب تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے انہوں نے کہنا یہ شروع کیا سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو یہ ان کی خواہشات ہیں منگھڑت خیالات ہیں ان کی وشفل تنکنگ ہے کہو ان سے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو دلیل کتاب سے داؤ کہیں تورات میں لکھا ہے یہ کہیں یہ انجیل میں لکھا ہے جو تورات اور جو انجیل تمہارے پاس ہے مسیمہ سے دکھا جو یہ لکھا ہوا کہیں لکھا ہوا نہیں اب یہاں پر وہ یونیورسل ٹرو تھا رہا ہے کیوں نہیں ہر وہ شخص کے جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو اس کا رویہ صدق پر سچائی پر حسن قدار پر مبنی ہو سر کا جھکانا منافقانا نہ ہو جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا بلا من اسلم وجہو للہ وہو محسن فلہو اجرہو اندہ ربہی تو اس کے لئے اس کا عجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس فلا خوفن علیہن ولاہم یعفظنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حضن سے دوچار ہوں گے یہ دوسری آیت ہے جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ایمان بالرسالت ضروری نہیں اب دیکھیں اس کا جواب وہی ہوگا نمبر ایک تو یہ ہر جگہ پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جائے کرتی کوئی چیز کہیں بیان کی گئی کوئی کہیں بیان کی گئی ہے کتاب کو لینا ہے تو پوری کو پوری ایک کتاب کی حیثیت سے دوسرے یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ اکرام جو ہے جو دو بریکٹس کے مابین آ رہا ہے اس میں پہلے سے ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُمُصَدِّقَا لِمَا مَاكُمْ تو وہ تو ضرب کھا رہی ہے اس پورے کے پورے مضامین کے سلسلے سے جو ایک دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے اب دیکھئے ایک طرف تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نسلانی ہو اب عمل کیا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَحْسَتِ النَّسَارَ عَلَىٰ شَيْء یہودی کہتے ہیں نسارہ کی کوئی حیثیت نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی جڑ نہیں وَقَالَتِ النَّسَارَ عَلَىٰ لَحْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْء اور نسارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں بے بنیاد لوگ ہیں کوئی حقیقت ان کی حقانیت ہے وہم یطلون الْكِتَاب اور مزہ یہ ہے کہ دونوں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اول ڈیسٹلیمنٹ تو مشترک ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ بہت اہم نکتہ ہے اور جدید عیسائیت میں جو ایک بہت بڑی طاقت اُبھر رہی ہے امریکہ میں وہ وہ ہے کہ جو یہ عیسائیت کو جیوڈائز کر رہی ہے کیونکہ رومن کیتھلیک مذہب جو تھا اس نے تو چونکہ گویا کہ سارا رشتہ توڑ لیا تھا بائبل سے سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا لیکن پروٹیسٹنس نے پھر بائبل کو قبول کیا اب اس کی منطقی انتہائی ہے کہ اول ڈیسٹلیمنٹ کے اوپر بھی امرو کی توجہ ہو رہی ہے کہ آخر یہ بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں ہم نے جو ایک سیمینار کیا تھا امریکہ میں جس میں ایک یہودی عالم بھی آئے تھے ایک عیسائی بھی آئے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمارے ایک ساتھی نے بات کی تھی تو وہاں ایک یہودی عالم نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ان عیسائیوں سے مل رہی ہے امریکہ میں سے کہ جو اس وقت ایمینجلس کہلاتے ہیں وہاں پر اور جو ایک بڑا فرقہ بلکر امر رہے ہیں بہرحال یہ ان کا طرز عبل ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَاب اور وہ دونوں کے دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں قَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَالِهِمْ اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں انہی کسی بات کہی تھی یعنی یہاں اشارہ ہے مشرقین مکہ کی طرف فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا قَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تو اللہ تعالی فیصلہ کر دے گا ان کے ماں بین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں کہ یہ اختلاف کر رہے تھے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمَّنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ اب دیکھئے یہاں جو بخلی آئی آیات آ رہی ہیں تو اگرچہ خطاب تو ہے وہ بریکٹس کے مابین خطاب میں بنی اسرائیل لیکن اب یہاں کچھ ریفرنسز اہل مکہ کی طرح شروع ہو گئے ہیں اور اس کے بعد سے حضرت ابراہیم کا تذکر آئے گا پھر تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا تحویل قبلہ میں ظاہر بات ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ مشرقین مکہ کے قبضے میں تھا اس وقت اس حوالے سے ویلیونٹ کچھ مضامین جو ہیں اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے یہ ساری تمہید ہے جو آگے آنے والا مضمون ہے تحویل قبلہ جو علامت تھی اس بات کی کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ معذول کر دی گئی اور نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر نصب کر دی گئی انسٹال کر دی گئی اس کے حوالے سے جو مسئلے اٹھیں گے اسی لئے قال اللہ جنہ لا یعلمونہ مثل قولہم میں نے ارز کیا کہ یہ مشرقین مکہ کی طرف اشارہ ہے اس سے بڑھ کر سالم قول ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ وہ اس میں اس کا نام لے سکے چونکہ مشرقین مکہ نے مسلمانوں کو محروم کر دیا تھا حرم سے اب وہاں جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی سن چھے میں حضور گئے بھی ہیں تب بھی یہ کہ صلح حدیبیہ ہو گئی واپس آنا پڑا عمرہ کرنے کی جانت نہیں ملی سن سات میں پھر ہوا ہے تو یہ سات برس بہت شاہ گدرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا قریش کا اور وہ اس کی تخریب میں لگے ہوئے ہیں یہ خراب تخریب یہ تخریب دو طرح کی ہوتی ہے ایک ظاہری تخریب ہوتی ہے کسی بسجد کو گرا دینا اور ایک ظاہری نہیں باطنی معنوی ہوتی ہے وہ جو تخریب ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی بجائے اسے شرک کاردہ بنا دیا ہے وہ تو دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا تین سو ساٹھ مترخ دیئے گئے اس گھر میں لاکر جو ابراہیم نے تعبیر کیا تھا توحید خالص کے لئے وَسَعَفِي خَرَابِهَا یہ لفظ درہ نوٹ کر لیجئے یہ ایک حدیث پہ بھی آیا ہے بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں حضور نے فرمایا اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا اب گنتے جائیے اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ قرآن میں سے اس کے رسو رسم الخط الفاظ اور غروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا اسی کی اللہ تعالی نے زمانت دی ہے یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی بساجدہم آمیرت ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْحُدَا ہدایت سے خالی ہو جائیں گے یہ خراب کے لفظ سے وَعُلَمَاهُمْ شَرُ الْنَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں فتنہ انہی کے اندر سے برامد ہوگا انہی میں گھس جائے گا یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی مخالفت جنگ و جدال بڑکانہ اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جزبات کو بڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے ادر اختلافات کو ہوا دینا یہی ان کا کام رہ جائے آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس قیفیت سے دوچار ہو چکی ہے جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں اسلام تو ایک کھلا ہر شخص کتاب اللہ پڑھے ہر شخص عربی سیکھے ہر شخص کو امامت کے قابل ہونا چاہیے ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے ہر شخص اپنے والد کا جنادہ خود پڑھے یہ جو اپنے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے ظاہر بات ہے کہ پھر اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نہ پھر تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خواستیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح ہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی علماء حق بھی ہے لیکن کسی کے باتے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حقانی میں سے ہے اور یہ علماء شروع میں سے ہے باقی یہ صحیح بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا سیدھی سیدھی بات جو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے تو آخر کوئی سبب ہے ایسے لوگوں کو تو سوائے اس کے ان کا کوئی مقام نہیں ہے کہ انہیں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس میں یعنی اللہ کی مسجدوں میں مگر خوف صدا ہو کر لہم فی الدنیا خزیون کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور زلت ہے لہم فی الاخرہ عذاب العظیم اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے وَلِلَّهِ الْمَشْتِقُ وَالْمَغْرِبِ اب دیکھئے تمہید ہو رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ بڑی حساس جو ہے وہ ایک کیفیت تھی یہ تو یہ روشلم کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی تو اس حوالے سے یہ قبلہ بدلہ اور دو بفع بدلہ ہے قبلہ پہلے آکے مدینے میں حضور نے یہ روشلم کی طرف سولہ مہینے نماز پڑھی اور پھر تحویل قبلہ ہوا تو اب اس میں کئی امتحان ہو گئے وہ آگے آ جائے گا لیکن اس کی تمہید بانی جا رہی ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ سبھ اللہ کے ہیں یعنی اگر ہم روح کرتے ہیں مغرب کی طرف تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ مغرب میں ہے باعظ اللہ اللہ تو جہد سے مقام سے ماورا ماورا وراؤ الورا یہ تو یہ ہے کہ ایک اقصانیت پیدا کرنے کے لئے اجتماعی نہ بھی دینے کے لئے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا علامت ہے غالب نے ٹھیک کہا ہے قبلے کو اہل نظر قبلہ نماء کہتے ہیں قبلہ جو ہے وہ مسجود تو نہیں ہے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نماء کہتے ہیں جہدر بھی تم رخ کروگے وہ اللہ ہی کا رخ ہے یقین اللہ بہت وسط والا ہے بہت وسط والا ہے وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے اور علیم ہے ہر شے کا جاننے والا ہے دیکھیں یہاں یہ آیت کہہ کے اور چھوڑ دیا مسئلہ اگلے مسئلے پر آگئے آگے آپ کو بتا چلے گا کہ یہ در حقیقت ایک تمہید باندھی جا رہی ہے تحویل قبلہ کے لئے وَقَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَلًا سُبْحَانَا اور ان میں وہ بھی ہیں اب ظاہر پاتے ہیں یہاں پھر اشارہ ہو رہا ہے وہ اہل مکہ کی طرف جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لئے اختیار کی یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں نصارہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح اللہ کی بیٹے ہیں اور یہودیوں کا بھی یہ گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا بَلَّهُ مَا فِي سَبَاوَاتِ وَلْلَرْضِ نہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی بلکیت ہے سب مخلوق ہیں مملوک ہیں خالق اور مالک صرف وہ ہیں قُلُّ اللَّهُ قَانِتُون اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں بڑے سے بڑا رسول بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑا فرشتہ بڑے سے بڑے عجرامِ سباویہ سب قُلُّ اللَّهُ قَانِتُون بَلِيُوا السَّبَاوَاتِ وَلْلَرْضِ وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شئے کے یہ ابداع اور خلق ان میں فرق ہے ابداع بلکہ شاہ ولی اللہ دہلویہ نے حجت اللہ البالغہ کا جو پہلا چپٹر ہے اس کو یہی تین عنوان دیئے ہیں اللہ تعالیٰ کے افعال دنیا دی طور پر تین ہیں ابداع خلق تدبیر ابداع ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کرییشن ایکس نہیں لو آدمِ محض سے کچھ بنا دیا کچھ نہیں تھا بنا دیا کُل فَيَقُون یہ ابداع ہے خلق ہے اب ایک چیز سے دوسری چیز بنانا گارے سے انسان بنایا یہ تخلیق ہے آگ سے جن بنایا یہ تخلیق ہے نور سے فرشتے بنایا یہ تخلیق ہے تو ابداع بڑی بڑی وہ ہے کہ جس نے نئی چیزی لیے بدعت ہمارے ہاں کہلاتی ہے وہ شے جو دین میں نہیں تھی اور خوابخال آکے شامل کر دی گئی جس کی کوئی جر بلیات دین میں نہیں ہے وہ بدعت ہیں اس سے یہ لفظ بڑیر سماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُنْ فَيَقُونُ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ وَتَعْتِينَ آَيَهُ اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے یہاں پھر وہی مشتقین مکہ کی طرف مصمون جو ہے کہ ان کا مطالبہ تھا بہت شدت کے ساتھ کیونکہ موجزے ویسے ہی دکھاؤ جیسے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نے دکھائے تھے موسیٰ نے دکھائے تھے تو ہمارے یہ مطالبے پورے کردو ہمان لیں گے یہ ذکر آئے گا سورہ انعام میں اور پھر سورہ بن اسرائیل قَضَالَكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اس لَقَالِهِمْ اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے آئے تھے وہ بھی کہتے رہے تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں قَدْ بَيَّنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يُقِنُونَ اور ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لئے جو یقین کرنا چاہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقْتِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نظیر بنا کر بنیادی حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہلِ حق کو بشارت دیں فَرَوْحُنْ وَرَيْحَانْ وَجَنَّةٌ عَيْمٌ فَسَلَامٌ لَكَ بِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ یہ بشارت دیجئے اور جو غلط راستے پر جائیں کفر کریں منافقیت میں مبتلا ہوں ملہد ہوں اور بدعملی کریں ان کو آپ خبردار کر دیجئے کہ جہنم ان کے لئے تیار کر دی گئی ہے آپ کا کام دعوت ہے ابلاغ ہے تبلیغ ہے نصیحت ہے وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِينَ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ محمد یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے ہم نے تمہیں بھیجا تھا تمہارے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے نہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کون جنت میں جانا چاہتا ہے کون جہنم میں جانا چاہتا ہے یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے آپ کا کام ہے کہ حق کو واضح کر دیں ہاں وضاحت میں کمی نہ رہ جائے حق واضح ہو جائے کوئی اجتباہ نہ ہو بلکل مبرہن ہو جائے واضح ہو جائے بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے اس سے زیادہ نہیں یہ مسئولیت جو ہوتی ہے انسان اگر اپنی اصل مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا جو ایک تذکرہ ہو رہا ہے بڑی گمراہی تو معاذ اللہ وہ تو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں جو ہیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر پڑ گئے پوری پوری تحریکیں برباد ہوئیں لیکن یہاں بھی حضور کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ہی مان لے آئیں بہرحال حضور کے دل میں رغبت آخر مکہ میں آپ تھے تو دعائیں مانگتے تھے اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دیں تو اسی طرح کے دعا آپ نے کی ہوگی فرمایا اے نبی کسی مغالطیں بنا رہیے ہرگر لازی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی لہذا امید ملقطے کر لیجئے اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی ہے اقبال نے بہت خوب کہا ہے بندہ مومن کے بارے میں جس کی امیدیں قلیل جس کے مقاصد جلیل مقصد موچا لیکن امید قریل رکھی ہے اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے اس سے زیادہ کی جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے کسی اجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے کہیں دائیں بائیں ہک اور کرک کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوہش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کریں لن تردان کل یہود و لن نصار حتی تتبع ملتہم قل انہو دللہ ہو الہودا کہہ دیجئے دیکھو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت آپ بھی کان کھول کر سننے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی یہاں ہم جوٹ دیں گے الفاظ بلفرض بلفرض بفرض محال اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ کچھ چلو لے دو کر معاملہ کر لو کچھ ان کی بات مانو کچھ اپنی بات منوالو یہ مکہ میں بھی قریش کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کچھ اپنی بات منوالی جئے کچھ ہماری بات کمپرو بائز کیجئے اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اب یہود کے ساتھ یہی معاملہ ہے اور اگر بفرض محال آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے لئے کوئی بددگار یا حمایتی ہے معاذ اللہ معاذ اللہ حق کی تلوار بڑی ننگی ہے اور یہاں اللہ کا عدل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا قوم کسی قوم سے ایک معاملہ کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں اللہ کے اصول ہیں اللہ کے قوانین ہیں اس کی فطرت ہے فطرت اللہ اللہ فطرت ناس علیہا پھر یہ کہ اس کی سنت ہے لنتجد لسنت اللہ تحویلا ولنتجد لسنت اللہ تبدیلا وہ لوگ کے جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اس پر میں نے اپنے کتاب جو میں بحث کی ہے تلاوت کا اصل حق کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کہ حقوق نابی کتاب چاہتے ہیں یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن ایک بات جان لیو جائے کہ تلاوت کا لفظ قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا یہ بڑا ذو معنیین ہے تلا یتلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑنا اور تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند تو یتلو کے معنی کیا ہے when you are reading the book you are following the text بعض لوگوں کو جگہ ہوگا انگلیوں کی چلتی ہے ساتھ ساتھ وہ بیچارے یہ زیادہ ماہر نہیں ہیں تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے ایک سطر سے دوسری سطر پر نہ پہنچ جائیں انگلی بھی ساتھ ساتھ پھیرتے ہیں تو following the text لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا جب آپ اس کتاب کو follow کریں اسے اپنا امام بنائیں اس کے پیچھے چلیں اس کا اتباہ کریں اس کی پیرمی کریں جس کی دعا ہم کرتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وجہ جبکہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کی پیچھے چلیں گے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں اور اس کی پیروی بھی کریں وہی ہیں جو اس پر امام رکھتے ہیں جو نہ تلاوت کا حق رکھتے ہیں ادا کریں نہ پیروی کریں وہ دعوی کریں کہ ہمارا امام ہے تورات پر اور کتاب پر جھوٹا دعوی ہے میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں مَا آمَنَا بِالْقُرْآنِ مَنِسْتَحَلَّ مَحَارِ مَحُوش جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لئے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں وَمَا يَكْفُرْ بِهِ فَاُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسالے میں رہنے والے اب وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے وہ آیت کے جو چھتے رکوع کے شروع میں آئی تھی دوبارہ آگئی جوں کی توں یہ ترتیب ذہن میں رکھی ہے اور دوسری آیت بھی جوں کی توں حرف یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے بریکٹ یوں بناتے ہیں تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھئے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی درمیانی اور وہ بھی درمیان میں چونچ والا معاملہ جو ہوتا ہے وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ النَّفْسٍ شَيَعَا یہ تو جو کہتو وہی ہے دروں اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آسکے گی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وہاں کیا تھا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعتٌ یہاں کیا آیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ نہ اس سے کوئی فریا قبول کیا جائے گا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعتٌ یہ شفاعت بعد میں لے آئے عدل پہلے لے آئے وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور یہ پھر جو کہتوں وہی جو پہلی آیت میں تھا جو چھتے رکو کی دوسری آیت ختم ہوئی نہیں انہیں کوئی بدد مل سکے گی یہ جو حصہ تھا جو تقریباً دس رکو پر مشتمل تھا سورہ بقرہ کے اٹھارہ رکو جن میں روح سخن ہے سابق عمت مسلمہ کی طرف چار رکو بڑے عموم کے حامل تھے لیکن بین السطور وہاں بھی اشارے موجود تھے روح سخن جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف دس رکووں میں سراحت کے ساتھ ساری گفتروں ہی سے ہے اللہ یہ کہ ایک جگہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بات سمجھ گیجئے کہ کیا وجہ ہے اس کے دیکھئے حضرت ابراہیم کی دسل کی یہ دو شاخیں چلی ویسے تو تین ہیں عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ دو بیویاں تھیں حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے بڑے تھے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ان کے بیٹے یعقوب یعقوب کے بارہ بیٹے بنے اسرائیل حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم میں آباد کیا خانہ کامہ کے پاس لاکر بیوادن غیر زیزرعن تو وہاں یہ جو ہے کہ دسل چلی لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی اس کے بعد مسلسل یوں سمجھئے کہ تقریباً تین ہزار کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی نبوت کا سزرہ ترہ دوسری شاخ میں حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت یوسف چلتے جائیے اور پھر حضرت موسیٰ اور حارم سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک چودہ سو برس مسلسل اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی بنو قطورہ کہلاتے ہیں تیسری اہلیہ آپ کے تھی قطورہ بری قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی ان میں سے ایک مدین تھے مدین یا مدیان ان میں حضرت شعیب کی بیست ہوئی تھی حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی دسل میں سے ہیں لیکن بنی بیدیان میں سے بہرحال اب چونکہ حضور کی بیست ہوئی بنی اسماعیل میں ادھر بنی اسرائیل ہیں ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو تو اب اگر اس انتقال کے وقت نقل اگر وہ جو کومن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی ابراہیم ہی تو جدہ امجد ہے نا تمہارے تم یاکوب کی اولاد ہو ٹھیک ہے لیکن یاکوب کس کے بیٹے تھے عساق کس کے بیٹے تھے ابراہیم کی تو یہ دوسری نسل میں تو ابراہیم ہی کی ہے اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو یہ صرف یہ ہے کہ دو پیڑی اوپر جا کر مل گئے اور لانا خیر سنا اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توہید کا لہذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے چار رکوع اب وہ ہیں پندر میں سے شروع ہو کر اٹھانوے تک جن کا اصل مضمون تحویل قبلہ جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں میرا ایک کتاب چاہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر حج اور عدل اظہار اور ان کی اصل روح اور اس میں ایک تحریر ہے ایک تقریر ہے جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحاد آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فاتمہن اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے اس نے ان سب کو پورا کیا سب میں پاس ہو گیا ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ رد فلائن کلرز ہر امتحان سے نکلے ہیں قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِ انہوں نے کہا میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے کی نہیں قَالَ لَا يَنَعْ لَوَحْدِ الظَّالِمِينَ فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحبِ ایمان ہوگے نیک ہوگی سیدھے راستے پر چلیں گے ان سے ہمارا وعدہ ہے لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے لازمان وہ اس اس وعدے کا مستاخ بن جائے وَإِسْ جَهَنَّ الْبَیْتَ مَثَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا اور یاد کرو جبکہ ہم نے گھر کو اپنے گھر کو بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ لوٹ کے آرے ہیں لوٹ لوٹ کر آؤ حج کرو مَثَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو آج کل تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم وہاں آباد ہوئے تھے لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے یہ وایات پختہ ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جس طریقے سے حجرِ اسوت جنت سے آیا ہے ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا کہ جو جنت سے لایا گیا حضرت ابراہیم کے لیے جب وہ تعمیر کر رہے تھے کوئی اور ذرائع تو ابھی تھے ہی نہیں اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی اونچا ہوتا جاتا تھا خود اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے تو اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم اب بھی محفوظ ہے اور وہاں پر پھر تواف کر کے کعبے کا مکمل پھر اس کے آس پاس جو ہے دو رکت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے نماز اور ہم نے اہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر کو بیتیا میرے اس گھر کو پاک رکھو اب یہ تطہیر بھی دونوں طرح کی ہوگی ظاہری صفائی بھی ہو گنگ نہ ہو تاکہ ظاہر آئے تو ان کے دلوں میں کوئی جو قدورت پیدا نہ ہو کوفت نہ ہو کھلی فضا ہو صاف رکھو اور تطہیر باطنی وہاں توحید کا چرچہ ہو کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے اور یاد کرو جبکہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے لہنے والوں اس کے ہاں آباد ہونے والوں کو یعنی بن اسماعیل کے لیے ان کو رزق عطا فرما میووں کا اور پھلوں کا من آمن منہم باللہ والیوم الاخر اب یہاں حضرت ابراہیم خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہ کروں اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا ینالو حد الظالمین تو جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل سالے والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں اب یہاں دیکھئے اللہ تعالی نے گویا کہ ہم کہیں گے عضرہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم قَالَ وَمَنْ كَفَرَ تمہاری اولاد بسے جو کفر کرے گا فَأُمَتْتِهُ قَلِيلًا اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا امامت میں شامل نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و مطا جو ہے وہ ان کو بھی میں دوں گا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتْتِهُ قَلِيلًا سُمَّا سْطَرُّهُ الٰعظَابِ النَّار ہاں پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف وَبِسَ الْمَصِیرِ اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لٹنے کی وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ بِالْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ اور یاد کرو جبکہ ابراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے یہاں لفظ جو قوائد آیا ہے اس کو لوٹ کیجئے قوائد قائدے کی جمع ہے اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے اور اس میں اشارہ ہے حضرت ابراہیم اصل میمار اور بانی نہیں ہے کعبہ کے کعبہ بنایا ہے حضرت آدم نے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَذِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِمَكَّةَ پہلا گھر اب کیسے ممکن تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور حضرت ابراہیم تک کموں بیش جو ہیں چار ہزار برس ہے عام اندازہ جو ہے تورات کا اگر آپ لگائیں تو کوئی مسکر نہیں بھی جو گی کیا یہ پہلا گھر ہے پہلا وہ گھر خدا کا تو اس کی بنیادیں رہ گئی تھی باقی وہ امتداد زمانہ سے اور چونکہ یہ سیلاب کا راستہ تھا سیلاب کی وجہ سے وہ سب دیواریں بہ گئی تھی صرف بنیادیں تھی ان بنیادوں کو پھر وَإِذْ بَوَّا نَعْ لِبْرَاهِينَ مَكَانَ الْبَحِتِ یہ سورہ حج میں جا کر مضمون تفصیل سے آئے گا اب میں آئے گا کہتا ہوں آ چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے اس لیے کہ یہ ساری مکی صورتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سے بہت پہلے تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيُّ عُلَىٰ لِهِ میں رب ہمارے ہماری اس کوشش کو ہماری اس مشقت کو محنت کو قبول فرمائے باہر گھر بنا رہے ہیں پتھر اٹھا اٹھا کر لارہے ہیں حضرت اسمائی کی عمر اس وقت لگ بگ تیرا برس ہے ہاتھ بٹھا رہے ہیں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيُّ عُلَىٰ لِهِ میں رب ہمارے ہماری اس کوشش کو شرف قبول عطا فرمائے یقین انتو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے رَبَّنَا وَجَاللَّا مُسْلِ مَنِ لَقْ اور اے رب ہمارے ہمیں اپنا فرمابردار بنائے رٹک نوٹ کیجئے ابراہیم کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازمان حق پر ہوگی تو بہت بڑا دھوکہ ہے درتے رہنا چاہیے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے رَبَّنَا وَجَاللَّا مُسْلِ مَنِ لَقْ اے لَا ہم دونوں کو اپنا فرمابردار بنائے رکھ وَمِن ذُرِّيَتِنَا اُمَّتَا مُسْلِ مَتَلَّقْ اور ہم دونوں کی نسل میں سے اٹھائی و برپا کی جو ایک امت جو تیری فرمابردار امت ہو وَعْرِنَا مَنَا سے کنا اور اے پروردگار تیرا گھر تو ہم نے یہ بنا دیا اب اس کے جو رسومات ہیں وہ ہمیں سکھا جو مناسی کے حج ہیں عَرِنَا مَنَا سے کنا اب کیسے حج کریں کیا عداب ہوں گے تواف کیسے ہوگا کیا کریں گے وَتُمْ عَلَيْنَا اور ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما اِنَّكَ أَنْتَتْتْتْوَابُ الرَّحِيمِ یقیناً تو ہی ہے بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ نجوم کرنے والا اور رحم فرمانے والا رَبَّنَا وَبَاسْرِهِمْ رَسُولَمْ مِنْحُ اور اے ہمارے پروردگار ہماری اس نسل میں اب چونکہ ہماری نسل مراد ہے بنی اسمائیل بنی اسرائیل اسمائیل کی نسل میں سے تو نہیں ہے یہاں دونوں کی نسل سے مراد ہے تو وہ بنی اسمائیل ہماری اس نسل میں اٹھائیو ایک رسول انہی میں سے باہر کا نہ ہو کوئی مغائرت کا آج نبیت کا پردہائیل نہ ہو وہ کیا کرے يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور صرف سنائے نہیں تعلیم دیں انہیں کتاب اور حکمت کی صرف سنا دینا تو بہت آسان کام ہے سکھانا تعلیم دینا دلوں میں بٹھانا اور حکمت وَيُذَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کریں ان کا تسکیہ کریں ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب واقعی نہ رہنے دیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِينَ یقیناً پروردگار تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِهَا نَفْسَهَ اور ایسا شخص کونسا ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے مو موڑے یہ رغبت کا نظر بھی زبانے دونوں ترہ جاتا ہے رغبہ الہ کسی شے کی طرف رغبت ہونا محبت ہونا محلان ہونا اور رغبہ ان کسی شے سے متنفر ہونا کسی شے سے عبا کرنا اس کو چھوڑ جائے وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِهَا نَفْسَهَ سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مرتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو اور کون ہوگا جو عبراہیم کے طریقے سے مو موڑے وَلَقَلْ اسْتَفَائِنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا چن لیا تھا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرْتِنَا بِنَ الصَّالِحِينَ اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے اس قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمُ قَالَ اسْلَمْ تِذْرَبِّ الْعَالَمِينَ جب جب کہا اس سے اس کے پرمردگار نے کہ مانو میرا حکم اس نے کہا پرمردگار قبول ہے تیرا ہو یہاں تک کہ زبا کرو بیٹے کو حاضر ہے یہ آخری امتحان تھا آخر سو برس کی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اسماعیل حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اب وہ تیرا برس کا تھا بازو بن گیا تھا اور اس وقت زبا کرنے کا حکم آیا جب بھی کہا ہم نے مانو ہمارا حکم قَالَ اسْلَمْ تُلِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کے پیر بھی کرے وَوَسَّا بِهَا عِبْرَاہِمُ وَبَنِهِ وَيَاقُوبُ اور اسی کی وسیعت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی یا بنیا وہ کیا کی نصیت ہے میرے بیٹوں اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَعَ لَكُمُ الدِّينَ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے کونسا دین فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں یہی بات آئے گی سورہ آلِ عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر کے یَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَنَيْ يُقْبَلَ مِنْ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا جب آدم کی یعقوب پر موت یہ نفذی ترجمہ ہوگا حضرت یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا بارہ کے بارہ اور مصر میں پہنچ چکے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے جو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی وہاں انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اس قانع نے بنی ہے مات عبدونہ ممبادی میرے بعد تم کس کی پوجا کروگے کس کی پرستش کروگے یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے معلوم نہیں تھا لیکن یہ کہ ایک میساق قول و قرار اور پختہ کرنے کے لئے قالون عبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسبائل و اسحاق وہ کہا کہ ہم پوجیں گے بندگی کریں گے پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبائر ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی اور یہ کوئی مختلف معبود نہیں ہے یہ الہ واردہ وہ تو ایک ہی الہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اس کے لئے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اسی کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ آیت دو پر تبائے گی اسی رکو میں یہ ایک گروہ تھا انسانوں کا جو گدر گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد قدْ خَلَتْ وہ گدر گئے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ان کے لئے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لئے ہوگا جو تم کما ہوگی یعنی یہاں پدرم سلطان بود کا کیوں مقام نہیں ہے ہر شخص کے لئے اپنا عمل اپنا ایمان اپنی کمائی وَلَا تُسْعَلُونَ اَمَّا قَادُونَ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو تو راچے ہیں پدرم سلطان بود تو راچے ہیں تم کیا ہو بھئی تم اپنی بات کرو باپ تمہارا سلطان تھا ہوگا وَقَالُوا كُونُوا هُدْنَوْ نَسَارَةَ تَحْتَدُو لیکن اس پس منظر میں اب ان کی خباست کو نمائع کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تھی وسیعت ابراہیم کی اور یاقوب کی اور اس وقت کے یہود و نسارہ کا کیا رمیہ ہے قَالُوا كُونُوا هُدْنَوْ نَسَارَةَ تَحْتَدُو وہی متحدہ محاذ حضور کے خلاف یا تو یہودی انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نسران تو ہدایت پر ہو جاؤ گے قُل بَلْ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا کہہ دیجئے نہیں بَلْ نَتَّبِعُ ہم تو نَتَّبِعُ یہاں پر محذوف مانیے بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا نہیں ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی بلکل یک سو ہو کر وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے قُولُوا عَامَنَّا بِاللَّهِ اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے دیکھو تم ان کے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو قُولُوا کہو عَامَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان ڈکھتے ہیں اللہ پر وَمَا اُنزِلَ عِلَيْنَا اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب وَمَا اُنزِلَ عِبْرَاہِمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب کی طرف وَالْأَسْمَاتِينَ اور ان کی اولاد کی طرف وَمَا اُتِيَا مُوسَى وَإِسْحَاقَ اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وَمَا اُتِيَا النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْهُمْ ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے ہم سب کو مانتے دیکھئے ایک ہے تفضیل کسی کو ایک کو زیادہ افضل سمجھنا دوسرے سے یہ اور بات ہے وہ تو سورہ عالمران میں آئے گا تلکر رسول فَبْوَلْنَا بَعْضَهُمْ تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مسلمون اور ہم نے تو اسی کی فرمابرداری کا قنادہ اپنی گردن میں ڈال لیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ پھر اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لائے یہود اور نصارہ بلکل اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو نو کمپروائش ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کریں وہی راستہ جو کہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ تب وہ ہدایت پر ہوں گے وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ پیٹھ موڑ لے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زدم زدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں فَزَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ تو اے نبی آپ کے لئے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا آپ فکر نہ کریں آپ کسی کمپرومار اس کی دعوت کی طرف توجہ ہی نہ دیں کچھ دو کچھ لوگ کا معاملہ سوچیں بھی نہ ان کی مخالفتوں سے آپ مرعوب نہ ہوں ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ نہیں فَزَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ اللہ کافی رہے گا آپ کے لئے ان سب کے مقابلے میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں کیسی اشکلات میں ہیں کس طرح کی نازک صورتحال دن بدن جو ہے شکل بدل رہی ہے لیکن آپ قائد ہیں یہ ہے جگہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے اس نسخے میں جو حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے اور اس وقت باغیوں نے انہیں شہید کیا ہے ان کی روجہ محترمہ نائلہ انہوں نے بچانا چاہا ہے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور خون جو ہے وہ ان الفاظ پر وہ خون پڑا ہے وہ دباب بھی موجود ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے سبغت اللہ کیا معنی یہاں پر بھی ایک آپ کو محضوح ماننا ہوگا اخترنا سبغت اللہ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا اور ہم تو بس اسی کی بندگی اسی کی پرستش کرنے والے ہیں قُلَ تُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اے نبین سے کہیے کہ کیا تم ہم سے محاجہ کر رہے ہو حجت بازی کر رہے ہو جھگر رہے ہو دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وہ تو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے رب تو ایک ہے رب بھی ہے اس کا دین بھی ایک اور شریعتوں میں فرق ہوا قُلَ تُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ رب تو ہمارا بھی وہ تمہارا بھی وہ البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل وَنَحْنُ لَهُو مُخْلِصُونَ اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے یہ درہ تین الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے یہ میرے اور آپ کے لیے لمحے فکریہ ہیں نَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ایک سو چھتیزویں آیت اس پر ختم ہوئی ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں وَنَحْنُ لَهُو عَابِدُونَ آیت نمبر ایک سو اٹیس ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں اسی کی بندگی کرنے والے ہیں تو صرف اسلام نہیں عبادت اور ٹوٹل عبادت ٹوٹل بندگی پوری زندگی میں اس کی ہر حکم کی پیروی اور اطاعت اس سے آگے بات آئی وَنَحْنُ لَهُو مُخْلِصُونَ یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفات پیش نظر نہ ہو سودادری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے دنیا بنانا دنیا کمانا دین کو ذریعہ بنانا اس سے بڑا اس سے بڑی اور اس سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں اخلاص حضور نے فرمایا مَنْ سَلَّا يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَا وَمَنْ سَامَا يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَا وَمَنْ تَصَدَّقَا يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَا جس نے نماز پڑی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا جس نے روضہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا اور جس نے صدقہ خیرات دیا دکھاوے کے لئے سے شرک کیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم چا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور عساق اور یاقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی اور عساق اور یاقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ قوم تھے یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب دیو بندی تھے یا بریلمی تھے یا اہلِ حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضہ یہ ہے ایک فقی مسلک کی اعتبار سے ایک شخصی مسلک کی پہرمی کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈنٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دور تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی کہیے ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کان کھول کر سن لو اس سے بڑھ کر ظالم کول ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا تمہارے پاس گواہیاں ہیں علماء یہود جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے اس گواہی کو چھپائے بیٹھے اور اللہ ہر جز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو یہ گروہ مقدس جماعت تھی یہ جس کے یہ گلے سر ثبت تھے یہ ایک گزر گئے جو کمائی انہوں نے کی جو عمل انہوں نے کمائے وہ ان کے لئے تمہارے لئے نہیں تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے وَلَا تُسْعَرُونَ اَمَّا كَانُوا يَعْبَلُونَ اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا بارک اللہ علی وَلَكُمْ